مووی شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سمندر سے کچھ عجیب و غریب کریچرز نکل کر شہر کی طرف پھر رہے ہیں اور انہیں پیراسائٹس کا نام دیا گیا ہے پھر ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمرے میں سویا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک پیراسائٹ رنگتا رنگتا اس کے کان کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی بہت تڑپتا ہے اور اس کے بعد پھر سے نارمل ہوگے سو جاتا ہے اب ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام شنچی تھا وہ رات کو اپنے کمرے میں ہیڈ فونز لگا کر کانے سن رہا ہوتا ہے وہ پیراسائٹ اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے گھسا ہی نہیں جاتا اب وہ اس کے ناک کے پاس چلا جاتا ہے شنچی کو خارش ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک کیڑا ہے تو وہ اسے پکڑ کر دور پھینگ دیتا ہے وہ اس کو مارنے کے لئے آگے بھڑتا ہے لیکن تب ہی وہ پیراسائٹ اس کے ہاتھ پر کاٹ کر اس کے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی اس کی موم بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ چلا گیا ہے اور جب اس کی موم اس کا ہاتھ دیکھتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اب اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شنچی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے اپنے ہاتھ میں بہت عجیب فیل ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں وہ آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے کان میں سٹارٹنگ میں ایک پیراسائٹ چلا گیا تھا وہ اپنی بیوی کے سامنے آکر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا موں کھول لیتا ہے اس کا موں بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بڑا تھا اور وہ اپنی بیوی کا سر اپنے موں میں لے کر اپنا خوفنا موں بند کر لیتا ہے اور یہ سب اسی پیراسائٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا پھر ہمیں شنچی دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول جاتے ہوئے راستے میں اپنی دوست سے ملتا ہے وہ بھی اس میں کافی عجیب حرکتیں نوٹ کرتی ہے اور جب وہ سکول پہن جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا جیسے اس کے رائٹ ہینڈ میں کافی پاور آ گئی ہو وہ گھر آتا ہے اور اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ موف کرنے لگتا ہے اور اسے روکتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایک کریچر میں بدل گیا ہے اور وہ شنچی سے باتیں بھی کر رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شنچی کی بکس بھی پڑھا کرتا تھا اور اس کا لیکٹو بھی یوز کیا کرتا تھا کیونکہ وہ انسانوں کے رہنے کے طریقے جاننا چاہتا تھا جب اس نے شنچی کی بوڈی میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو شنچی نے اسے آگے جانے سے روک لیا تھا اس لیے اب یہ صرف رائٹ ہینڈ میں تھا اور اسی ہاتھ کو کنٹرول کر رہا تھا یہ اپنا نام مکی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کبھی مت کٹ کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم میرے ہوسٹ جو ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی اور مکی میں دوستی ہونے لگی تھی لیکن باقی سب لوگ جن کو پیراسائٹس نے انفیکٹ کیا تھا وہ پورے شہر میں بہت تباہی مچا رہے تھے اور انسانوں کو مار کر کھا رہے تھے دوسری طرف مگی شنچی کو کھینچ کر ایک ریسٹرینٹ کی طرف لے جاتا ہے وہاں پر بھی بہت سارے انفیکٹڈ لوگ یعنی پیراسائٹس انسانوں کا کوشت کھا رہے تھے وہ شنچی کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی انفیکٹڈ ہے اور اسے بھی وہ کوشت دیتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پوری طرح سے تو انفیکٹ نہیں ہوا بلکہ یہ ابھی بھی انسان ہے تو وہ اسے ہی مارنے کے لیے آگے بھڑتے ہیں لیکن مگی ان کو آگے سے مارتا ہے اور شنچی کی جان بچا لیتا ہے کیونکہ اگر شنچی مر جاتا تو وہ خود بھی مر جاتا اور یہ اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا اب نیوز آتی ہے کہ شہر کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انہیں مارنے والا ہے کون کیونکہ پیراسائٹس اپنا یہ کام بہت ہوشیاری اور چھپکی کہہ رہے تھے شنچی مگی سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھی پیراسائٹس کو کیوں نہیں کہتے کہ انسانوں کو مت کھائیں تو مگی اس سے کہتا ہے کہ تم بھی تو سبزیوں اور جانوروں کے گوشت کو کھاتے ہو تو اسی طرح ہم لوگوں کا کھانا انسان ہی ہے تو اس میں بری بات کیا ہے اب مگی کو پتا چل جائے کرتا تھا کہ ان کے آس پس کون سا پیراسائٹ تو جب شنچی سکول جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک اور پیراسائٹ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ٹیچر تھی اور ٹیچر جب شنچی کو دیکھتی ہے تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بلکہ میں ان کے طریقے اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ انسانوں جیسے ایک والیٹیز ہمیشہ مجھ میں رہیں وہ اسے دو اور پیراسائٹس کے پاس لے کر جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پولیس آفیسر وہ بتاتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر میرا ہسپنٹ ہے اور ہمارا بیبی ہونے والا ہے اور وہ بیبی بالکل نورمل انسان ہوگا تو ہم بھی انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہتے ہیں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی کو سرے عام نہیں ماریں گے لیکن شپ کے گوشت تھانا چاہتے ہیں تو کیا تم ہمارا گروپ جوائن کروگے لیکن میگی اس بات کو نہیں ماند اب اگلے دن وہی پولیس آفیسر ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو میگی شنچی کو بتاتا ہے کہ یہ ہمیں مارنے آیا ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ اسے ریسٹرینٹ میں ہم نے پیراسائٹ کو مارا تھا اور اسی کے ساتھ وہ پولیس آفیسر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب میگی اور شنچی بھی بہت لڑتے ہیں اور اس کو فائنیلی مار دیتے ہیں جب شنچی گھر آتا ہے تو اسے بہت برا لگ رہا کہ اس نے ایک مرڈر کر دیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر کی باڈی سے وہ پیراسائٹ نکل کر کسی اور کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شنچی کی ماں تھی اور وہ شنچی کو مارنے کے لئے اس کی طرف پھر رہی تھی میگی شنچی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے تو شنچی اسے کہتا ہے کہ خبردار تم نے میری ماں کو کچھ کہا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں مرے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کا سر بھی باقی پیراسائٹ کی طرح کھلنے لگتا ہے اور وہ شنچی پر اٹیک کر دیتی ہے اس کا بہت خون ضائع ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے لیکن اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو میگی اسے بتاتا ہے کہ تم بہت زخمی ہو گئے تھے لیکن میں نے اپنے سیلس سے تمہارے زخم کو ٹھیک کر دیا لیکن یہاں بری بات یہ تھی کہ اب شنچی کی باڈی میں میگی کے سیلس چلے گئے تھے اور اب وہ پوری طرح انفیکٹ ہو رہا تھا اب شنچی اپنی ماں کو دھوننے لگتا ہے لیکن وہ کہیں پر نہیں ملتی تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور پولیس آفیسر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ ٹیچر بھی اسے کچھ نہیں بتاتی میگی اسے بتاتا ہے کہ اب دن میں مجھے بھی چار گھنٹے سونے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت میں تمہیں بچان نہیں سکوں گا تمہیں اکیلے ہی لڑنا ہوگا لیکن کیونکہ میگی کے سیلس بھی اب اس کی باڈی میں تھے تو اس کے اندر میگی کی کوالٹیز بھی آنے لگیں خیر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سٹوڈنٹ جو ٹیچر نے دکھایا تھا جو کیا پیرا سائٹ بن چکا تھا وہ بھی شنچی کے سکول میں ہی ایڈمیشن لے لیتا ہے وہ شنچی کا دوست بنے کا ڈراما کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ پیرا سائٹ ہے اور پھر وہ سٹوڈنٹ ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ شنچی کی دوست کو بھی مارنے بھرتا ہے لیکن شنچی اپنی دوست کو اٹھا کر بیلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اب وہ ٹیچر وہاں پر آتی ہے وہ چاہتی تھی کہ سٹوڈنٹ مر جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا راز بھی کھول سکتا تھا وہ وہاں پر بلاسٹ کرتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور پھر پولیس وہاں پر آ جاتی ہے لیکن وہ پولیس کو بھی مار دیتا ہے اب مگی شنچی کو بتاتا ہے کہ وہ بیلڈنگ کے چھت پر ہے اور شنچی دوسری بیلڈنگ کے چھت پر جا کر اسے ایرو سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اس پولیس آفیسر کا ایڈریس پوچھتا ہے جو کہ پیرا سائٹ تھا اور ٹیچر اب اسے ایڈریس دے دیتی ہے اس پولیس آفیسر کا پیرا سائٹ اب بھی اس کے ماں کے اندر تھا لیکن یہاں پر مگی کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شنچی کو یہاں پر اکیلے ہی لڑنا تھا اس پیرا سائٹ کو ختم کرنے کے لیے جیسے تیسے کر کے وہ اس کی کرتن کاٹ دیتا ہے جس کے بعد اس کی ماں اور وہ پولیس آفیسر دونوں مار جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی اپنی دوست سے ہوسپٹل ملنے جاتا ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے سب پیرا سائٹ کو مار دوں گا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی پکچرز لے رہا ہے اور وہ کوئی جاسوس تھا اور یہاں پر ہی اس مووی کا پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اور اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس مووی کا پارٹ ٹو اب پارٹ ٹو میں اس انسیڈنٹ کے کچھ مہنوں پر پارٹ کا ٹائم دکھایا گیا ہے جب آرمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی پیرا سائٹ ہیں جو لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے پھر وہ جیل سے ایک سیریل کلر کو لاتے ہیں جو بہت جان سکتا تھا کہ پیرا سائٹ کون ہے اور نارمل ہیومن کون ہے اس کے سامنے ایک ایک کر کے لوگ لائے جاتے ہیں تو وہ سب کو نارمل کہہ دیتا ہے لیکن جب اس کے سامنے شنچی آتا ہے تو وہ سوچ میں بڑھ جاتا ہے اور کافی سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بھی نارمل ہے اب شنچی جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو میگی اسے بتاتا ہے کہ ہمارے بہت پاس ایک پیرا سائٹ ہے اور وہ پاس کے ایک بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ پیرا سائٹ ایک انسان کا کوشت کھا رہا ہوتا ہے جب وہ پیرا سائٹ شنچی کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف پھڑتا ہے لیکن میگی اسے مار دیتا ہے پھر اچانک اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس نے پارٹ ون کے اینڈ میں شنچی اور میگی کی پکچرز لیں تھی اور پھر ہمیں شہر کا میر دکھایا جاتا ہے جو کہ پیرا سائٹ کی فیور میں بولتا تھا اور بہت برا آدمی تھا اور وہ ٹیچر بھی اس کے ساتھ ملے ہوئی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیچر کا بی بی بھی ہو جگا تھا جو کہ بالکل نارمل ہیوئن تھا وہ میر جان گیا تھا اگر تم شنچی کو مارو گے تو ہمارا پیرا سائٹ میگی بھی مر جائے گا اور اسی لیے اسی نے شنچی کے پیچھے وہ جاسوس پہ جاتا تھا تاکہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے شنچی ایک دن چل رہا ہوتا ہے کہ اسے پھر سے فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جاسوس اس کی ساری بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں پولیس کو بتا دینا چاہیے تو شنچی اسے کہتا ہے کہ نہیں پولیس میں بھی بہت سارے پیرا سائٹس بھرے پڑے ہیں اسے یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جاسوس کو ٹیچر نے اس کے پیچھے لگایا ہے تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم سب کیا کر رہے ہو یہ کرنا بند کیوں نہیں کر دیتے تو ٹیچر اسے کہتی ہے تو تم ہمارے ساتھی پیرا سائٹس کو کیوں مار رہے ہو وہ صرف ابھی انسانوں کو کھانا سیکھ رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ ان کو مارنا بھی بند کر دیں گے وہ چھپ ہو جاتا ہے پر یقین نہیں کرتا اب اگلے دن وہ جاسوس اس میر سے ملتا ہے اسے شنچی کی بار کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں تو اس لیے وہ میر کے رو میں وائس ریکارڈر لگا دیتا ہے لیکن میر کو اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ جاسوس کو مارنے کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ اب ہمارے لئے نقصان بن چکا ہے وہ پیرا سائٹ کو اس کے گھر بھیجتا ہے اسے مارنے کے لئے لیکن وہ گھر پر نہیں ہوتا تو وہ اس کی بیٹی کو مار دیتے ہیں اب دوسری طرف شنچی کو میگی بتاتا ہے کہ تم پر پانچ پیرا سائٹس اٹیک کرنے آ رہے ہیں اب ان کی طرف ایک آدمی بھرتا ہے اور اسی آدمی کے اندر وہ پانچ پیرا سائٹس تھے میگی اور شنچی اس سے فائٹ کرتے ہیں اور اس کا سر اٹھا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب یہ مر چکا ہے لیکن ابھی تو صرف ایک پیرا سائٹ مارا گیا تھا اور چار ابھی بھی باقی تھے باقی کے پیرا سائٹس اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور اسے کنٹرول کرنے لگتے ہیں اب وہ ٹیچر میر سے کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس جاسوس یا شنچی کو مارنے کے لئے پیرا سائٹ نہیں پھشو گر تو تم نے ایسا کیوں کیا اب میر یہاں پر نوٹ کرتا ہے کہ اس ٹیچر کے دل میں ماں بننے کے بعد انسانوں والے ایموشنز واپس آ رہے تھے تو اسے بات بلکل اچھی نہیں لگتا اب وہ اس ٹیچر کو مارنے کے لئے تین پیرا سائٹس پیشتا ہے لیکن چونکہ وہ بھی پیرا سائٹ تھی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے اور وہ ان کو پارکنگ میں بلاتی ہے اور ان تینوں سے اکیلے ہی مقابلہ کر کے انہیں مار دیتی ہے لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پر نہیں ہے اور اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا بچہ میرے پاس ہے اور بریج پر مجھ سے ملنے آؤ انفیکٹ وہ نوٹ اس چاسوس کا تھا وہ اپنی مری ہوئی بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا تھا ٹیچر کے اس بیبی کو مار کر وہ ٹیچر گھبراتے ہوئے شنچی کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے کر جاتی ہے تو شنچی اس چاسوس کو بتاتا ہے کہ تمہیں اسے مار کر کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ بیبی ایک نارمل انسان ہے اسی دوران آرمی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نے اپنی بیلڈنگ کے اندر بہت سارے پیراسائٹس چھپائے ہوئے ہیں اب وہ بیلڈنگ سے ایک ایک کر کے لوگوں کو نکال رہے تھے اور ان میں سے جو پیراسائٹ تھا وہ اس کو شوٹ کرتے جا رہے تھے سیریل کلر بھی وہیں پر تھا اور پھر ہم میرے کو سپیچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں جو بتا رہا ہوتا ہے کہ اصلی مانسٹرز تو انسان ہے جو کہ پیراسائٹس کو بلا وجہ مار رہے ہیں تو وہاں پر بیٹے ہوئے آرمی کے سب لوگ اسے شوٹ کر دیتے ہیں جس سے اس کی ٹیت ہو جاتی کہ تب ہی وہ سیریل کلر چلانے رکھتا ہے کہ یہ انسان تھا یہ تو بس پیراسائٹس کا ساتھ دے رہا تھا لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی آدمی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر پانچ پیراسائٹس تھے سب اسے شوٹ کرتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاسوس اس بچے کو پھینکنے ہی والا ہوتا ہے ٹیچرز جب یہ دیکھتی ہے تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے مشبوری میں پیراسائٹ بننا پڑتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ نکال کر جاسوس کی چیسٹ میں گھسا دیتی ہے جس کی وجہ سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک پیراسائٹ ہے پولیس اس پر مسلسل شوٹ کرنے لگتی ہے اور وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی جان نہیں بچ سکتی تو وہ اپنا بیبی شنچی کو پکڑانے آتی ہے جیسے ہی وہ بیبی شنچی کو پکڑاتی ہے بہت زیادہ گولیاں لگنے کی وجہ سے اس کی فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر شنچی کو اپنی ماں بھی یاد آنے لگتی ہے اور اس میں انسانوں والی فیلنگز دوبارہ سے آنے لگتی ہیں اب پولیس شنچی کو اپنے ساتھ انویسٹیگیشن کیلئے لے جاتی لیکن ساتھ ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ اس پیراسائٹ نے جس کے اندر پانچ پیراسائٹیں آرمی کو مار دیا ہے تو شنچی فوراں سے کار لے کے وہاں پہ جاتا ہے اور وہی پیراسائٹ اس کی کار کو روک کر اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اب وہ جنگل میں چلا جاتا ہے اور میگی سے کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں تو تم ان سے علیتہ ہو جاؤ پلیس اسے کے ساتھ وہ پیراسائٹ فوراں وہاں آ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب کیونکہ شنچی اور میگی کی کافی دوستی ہو چکی تھی تو میگی اپنی قربانی دے دیتا ہے یعنی اپنی جان سیکریفائس کر دیتا ہے اس کی بوڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور شنچی کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے اور میگی کو وہ پیراسائٹ مار دیتا ہے جس پر شنچی کافی اداس ہو جاتا ہے اور پھر اپنی دوست کے گھائے کی طرف جاتا ہے وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے کہ ایک دم دیکھتا ہے کہ اس کے بازو میں سے میگی کا ایک اور حصہ گروہ کر رہا ہے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب میگی نے اپنے بوڈی سیلز سے کہ اس کی بوڈی کو ٹھیک کیا تھا تو میگی کے سیلز بھی تو اس کی بوڈی میں آ گئے تھے اس لیے وہ چاہتا تو دوبارہ گروہ کر سکتا تھا شنچی کو فیل ہو گیا تھا کہ اب یہ دوبارہ آ رہا ہے تو اس پیراسائٹ کو دوبارہ سے پتا چل جائے گا کہ میں کہا ہوں تو وہ اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے اس کو بائے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیسے وہ بائے جاتا ہے تو وہ پیراسائٹ اسے پکڑ لیتا ہے لیکن ایک فیکٹری میں پہنچ کر شنچی ایک کیمیکل روڈ اس کی بوڈی میں گھسا دیتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو میں تو تمہیں مار کر باقی انسانوں کو بھی مار دوں گا اور پھر میں اور باقی پیراسائٹ اس دنیا پر رول کریں گے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ مگی فوراں سے اس کی بوڈی میں دوبارہ گروہ کر جاتا ہے اور اس پیراسائٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اسی کے ساتھ اس کی بوڈی میں کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ تڑپنے لگتا ہے تو مگی شنچی کو بتاتا ہے کہ جس روڈ سے تم نے اس کو مارا اس پر بہت کیاب انگلز لگے ہوئے تھے اور اب پیراسائٹ اس کی بوڈی پر نہیں رہنا چاہتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب پیراسائٹ اس کی بوڈی چھوڑ دیتے ہیں اور اب صرف اس کی بوڈی کا تھانچہ باقی رہ گیا تو شنچی وہ اٹھا کر نیچے آگ میں پھینک دیتا ہے جس سے فائنلی اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اب ہمیں کافی دن بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے تو مگی شنچی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب جیسا کہ اس دنیا میں کوئی بھی پیراسائٹ نہیں رہا تو ہمیں بھی ساتھ نہیں رہنا چاہیے میں تم سے الگ ہو جاؤں گا لیکن شنچی اسے منع کر دیتا ہے تو مگی خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے اور شنچی کا ہاتھ واپس سے اپنی فارم میں آ جاتا ہے جس پر وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور مگی کو مس کرنا لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے اور شنچی اور اس کی دوست اچھی زندگی گزار رہے تھے اور وہ اس ٹیچر کے بیبی سے بھی ملنے جائے کرتے تھے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیریل کلر واپس آ گیا تھا اور وہ شنچی کی دوست کو کٹنیپ کر لیتا ہے وہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ اصلی مانسٹر انسان ہے لیکن شنچی کی دوست اسے کہتی ہے کہ اصلی مانسٹر تو تم ہو تم لوگوں کو مارتے ہو تو اس بات پر وہ سیریل کلر اس کو بیلڈنگ سے نیچے دھکا دے دیتا ہے لیکن شنچی فوراں سے جاتا ہے اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے اسے بچا لیتا ہے اور یہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کی مدد یہاں پر میگی نے کی ہے اور یہاں پر مووی فائنلی ختم ہو جاتی ہے یعنی پارٹ ٹو بھی تینکیو فور واشنگ